بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آج ہم حج کے ارکان بیان کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر تم پر حج فرض ہو چکا ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے حضرت ابو عمامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو واقعی کوئی محتاجی نہیں وہ میوار بھی نہیں کسی ظالم اقتدار کی طرف سے اسے رکاوٹ بھی نہیں لیکن پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو وہ چاہے یہودی یا نصرانی ہو کر مرے استغفراللہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس فرض کی ادا کرنے میں اسے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ پھر بھی حج نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ چھوٹا حج کرنے والے اللہ کی معزز مہمان ہیں اللہ نے انہیں اپنے یہاں آنے کے لیے کہا تو وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انہوں نے اللہ کی جناب میں جو بھی درخواست پیچ کی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اس مضمون کی کئی حدیثیں آئیں ہیں بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ انہوں نے مغفرت کی درخواست کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ حج کرنے والے افراد جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے یہاں پھر یہ بات یاد رکھئے کہ ایسا گناہ جو بندے کی حقوق سے تعلق رکھتا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک صاحبی حق معاف نہ کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑوں کمزوروں عورتوں کے لیے حج عمرہ کرنا سواب میں جہاد کے برابر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حاجی کون ہے یعنی حج کرنے والے کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے آپ نے فرمایا جس کے بار بال پراغندہ ہوں میلے کچالے کپڑے پہنے ہوں اس نے پوچھا حج کے افعال میں سے کون سا فیل سواب کے لحاظ سے زیادہ ہے آپ نے فرمایا بلند آواز سے لبائک والی دعا پڑھنا لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمد لکا والملک لا شریک لکا اس نے پوچھا سبین سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا سواری اور راستے کا خرچ مراد ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج کرنے والے کس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حج ایک آشکانہ قسم کی عبادت ہے جو لوگ محبوب کے گھر کی زیارت کو جائیں انہیں ہر وقت گسل کرنے کھانے پینے میں دلچسپین نہیں چاہیے انہیں وہ وقت اپنے محبوب کے ذکر و مناجات میں دعا استغفار میں گرہزاری میں صرف کرنا چاہیے آخری سوال اس نے یہ کیا کہ قرآن مجید میں حج والی آیت میں